اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ کو پریشانی سے نجات کے لیے بہت آسان اور بہت ہی اچھا سائنسی طریقہ بتایا جائے گا جو کہ ریسرچ کے مطابق بہت فائدہ مند کارامت ثابت ہوا ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر لیں تو دوستو ایک ماہر تجزیہ کار نے سوال کیا کہ کیا آج سے پچاس سال پہلے خودکشی اتنی عام تھی سائنسی دور نے جہاں انسان کو عیش و آرام اور اتنی آسانیاں دی ہیں وہاں کچھ مسائل بھی پیدا کیے ہیں جب آسانیوں اور مسائل کا موازنہ کیا جائے تو پھر محسوس یہ ہوتا ہے کہ جدید سائنس نے جتنی آسانیاں دی ہیں اور ترہ ترہ کی سہولیات میسر کی ہیں وہ سب مشکلات کے سامنے بہت حکیر نظر آتی ہیں کیونکہ مادی دنیا نے جو مشکلات ہمیں دی ہیں ان سب کی لسٹ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکی کیونکہ روز بروز ان مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیا اب سے پچاس سال قبل خودکشی اتنی عام تھی جتنی اب ہے کیا ٹینشن ڈپریشن کا روج جتنا اب ہے پہلے بھی ایسا تھا تو اس کا جواب نفی میں ملے گا ایک ماہر نفسیات نے کیا خوب کہا کہ بیماری کچھ نہیں بلکہ سبقت لے جانے کی دوڑ نے یہ تمام مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں اپنی زندگی کو اعتدال پر لائیں تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے اس ماہر تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ ایک برگیڈیر تھا جو کہ جنرل نہ بن سکا ایک بار اپنی زمینوں پہ ملا نہایت پریشان ٹینشن ڈپریشن نے گھیرا ہوا تھا دورانے گفتگو معلوم ہوا کہ موصوف ڈپریشن کی بے شمار گولیاں کھا رہے ہیں جس سے وقتی طور پر افاقہ میسر ہے لیکن دائمی نہیں ہر طرح کے علاج اور تدابیر نے انہیں تھکا دیا تھا میں نے انہیں ایک ٹوٹکا بتایا اور ساتھ یہ وضاحت مناسب سمجھی کہ آپ اس ٹوٹکے کو یقیناً معمولی سمجھیں گے لیکن اتنی بات ضرور کہہ دوں کہ اس دوا پر مزید ریسرچ ترقی کر رہی ہے اور مستقل استعمال کے بعد اس کے فوائد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے میں نے ان سے وعدہ کیا کہ گھر جاتے ہی آپ کو شکاگو یونیورسٹی امریکہ کا وہ ریسرچ پیپر فوٹو کاپی ارسال کر دوں گا جو انہوں نے سالہ سال کے استعمال کے بعد نتائج دیئے ہیں جبکہ طب قدیم صدیوں سے اسے استعمال کرا رہی ہے گھر جاتے ہی اس کی فوٹو کاپی میں نے برگیڈیر صاحب کو ارسال کر دی تقریباً مہینہ ڈیڑھ ہی نہ گزرا ہوگا ان کا ٹیلی فون سنا بہت خوش اور متاثر تھے کہنے لگے بچپن میں میری نانی امہ مجھے جڑی بوٹیوں کا دیسی علاج استعمال کراتی تھی اب بچپن سے لے کر پچپن تک میں نے پہلی دفعہ یہ دیسی علاج استعمال کیا مجھے بہت فائدہ ہوا اور حیرت انگیز ریزلٹ ملا تو دوستو آئیے اب وہ سائنسی ٹوٹکا آپ کی نظر کرتے ہیں جو ایک بار نہیں ہزاروں دفعہ کا آزمودہ ہے ثابت اس پغول لے کر پتھر کنکر سے صاف کر کے محفوظ رکھیں ایک چمچ صبح نہارمو پانی یا دودھ کے ساتھ اور اس طرح ایک چمچ نمازِ اثر کے بعد کچھ عرصہ استعمال کریں اس کے کمالات آپ پر کھلیں گے تو دوستو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ثابت اس پغول کا اور ڈپریشن اور ٹینشن کا آپس میں کیا تعلق ہوا تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب آپ لوگ زیادہ دیر تک سوچوں میں گھم رہتے ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا دماغ جو ہے وہ بلکل کمزور ہو چکا ہوتا ہے اس کی قوت مدافت بلکل کم ہو جاتی ہے تو اس کو ٹینشن کے ساتھ ڈپریشن کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی تو اگر آپ ثابت اس پغول استعمال کرتے ہیں تو ریسرچ کے مطابق ثابت اس پغول آپ کے دماغ کو قوت مدافت کو بڑھا دیتا ہے آپ کے دماغ کی طاقت بڑھا دیتا ہے تو اس سے آپ کا جو دماغ ہے وہ ٹینشن اور ڈپریشن کے ساتھ آسانی سے لڑ سکتا ہے اور ڈپریشن کا اٹیک بھی نہیں ہو سکتا تو اس لیے جب آپ اس ٹوٹکے کو استعمال کریں گے تو آپ کا دماغ نیگٹیو تھارٹ سے دور رہے گا تو دوستو طریقے چاہے کچھ بھی ہوں پریشانی دور کرنے کے لیے ٹینشن سے باہر آنے کے لیے ہمیں اس وقت صرف یہی خیال آتا رہتا ہے کہ ہم بس کسی بھی لمحے کچھ بھی کر کے پریشانی کے اندھیرے سے باہر نکل آئیں اور زندگی کے حسین اجالے میں واپس آ جائیں آپ لوگ اپنے ان ریلیٹیو کے ساتھ ٹائم سپنڈ کیا کریں جن کے ساتھ آپ کو اچھا فیل ہوتا ہو اپنے دماغ میں اچھی باتوں کو یاد کیا کریں نہ کہ نیگٹیو تھارٹس کو سوچا کریں تو دوستو آپ لوگ بھی اس طریقے پہ ضرور عمل کیجئے گا اللہ پاک آپ لوگوں کی ہر طرح کی پریشانی دور فرمائے دعا میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ موسیقی